محمد اشرف صاحب نے کیا ہے یہ ان مہمانوں کے لئے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں اور جہاں تک صاحب خانہ کا تعلق ہے تو وہ ظاہر ہے کہ مہمان کے آنے پر اس کو نکال دینا اس کو منع کر دینا یہ تو درست نہیں ہے اخلاقی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اور شریعت میں بھی ایسی کوئی بات بیان نہیں فرمائی گئی کہ مہمان کے ساتھ ایسا کیا جائے بلکہ حدیث میں تو یہ فرمایا گیا کہ فَلْيُكْرِمْ ضَعِفَهُ کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے تو اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ باعث تکلیف ہے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے دراصل وہ عجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے یعنی اس کا آنا جو گرہ گزر رہا ہے طبیعت پر تو وہ عجر و ثواب کا باعث ہے اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ صاحب خانہ کو زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قرب اور عجر و ثواب نصیب ہوگا ہاں پھر اگر وہ زیادہ دیر تک ٹھیڑتے ہیں آپ کے ضروری کام ڈسٹرب ہو رہے ہیں متاثر ہو رہے ہیں تو بے شک پھر آپ اپنے حق ہے رائٹ ہے آپ کا کہ آپ معذرت کر لیں آپ بتا سکتے ہیں اور اچھے لفظوں میں اچھے انداز سے آپ انہیں بتا سکتے ہیں تو اس میں شرن کوئی منع نہیں ہے لیکن کسی کو سرے سے آنے سے روک دینا آنے سے منع کرنا تو ایسا نہیں ہے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیر آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مص نہ ہو جائے